بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علا آداء مجمعین علا قیام یوم الدین پاکستان کے شہر لہور کے ایک بازار یعنی اچھرہ بازار میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوتے ہوتے رہ گیا واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے شہر لہور کے ایک بازار یعنی اچھرہ بازار میں ایک خاتون ہے آج کر عرب دنیا میں عرب ایک کلائے کیلیگرافی کے ساتھ فیشنگ ڈیزائننگ کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کرتہ پہنی ہوئی تھی اور جاہل قسم کے مولوی ملہ اور جاہل قسم کے ان کے ماننے والوں نے ان پر یہ الزام لگایا کہ آپ نے قرآن کی اور اسلام کی توہین کی ہے اور اس کے بعد ان کو قتل کر دیا جاتا لیکن موقع پر پولیس کی ایک افسر سیدہ شہربان و نقوی پہنچ گئیں کہ خداون تبارک و تعالیٰ ایسے پولیس افسروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان خاتون کو بچا لیا ورنہ جس طریقے سے پاکستان میں کبھی مشال خان کو جمعیت والوں نے قتل کر دیا اسلام کی توہین کا نام لگا کے تو کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ شہزاد مسیح اور ان کی بیوی شما بیوی کو زندہ بھٹے میں ڈال دیا ان کے چار سال کے بچے کے سامنے توہین اسلام کے جرم میں تو کبھی دیکھتے ہیں کہ آسیہ بیوی پر الزام لگا تو کبھی ایک گلیوں میں صفائی کرنے والی بچی پر الزام لگایا گیا کہ اس نے قرآن کی توہین کی تو کبھی بینک منیجر کو مار دیا گیا توہین رسالت کے جرم میں تو الحمدللہ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا اب یہاں پر تمام پاکستانیوں کو خصوصاً سو کال دینداروں کو کہ وہ دیندار نہیں ہیں یہ توجہ دینی چاہیے کہ یہ کیسے دیندار ہیں کہ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ عربی لکھی ہوئی ہے قرآن نہیں لکھا ہوا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ عرب ممالک کے ٹوائلٹ پر عربی لکھی ہوتی ہے وہ قرآن نہیں ہوتا اور پھر اسی طرح سے وہاں پر بہت ساری چیزوں میں عربی لکھی ہوتی ہے چاہے وہ جوتے ہوں چاہے وہ فوٹ میٹ ہوں وہ قرآن نہیں ہوتا اور ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی کہ جس میں واضح ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن پہنے ہوئی ہیں اور اسلام کی توہین کی ہے اور دوسری طرف سے آواز آتی ہے کہ ان کی سزا کیا ہے کہ سرطن سے جزا یہ وہ اسلام ہے جس کے بعد لوگ تیزی سے ایتھیس بھی ہو رہے ہیں ایگناسٹک بھی ہو رہے ہیں بعض میں لوگ روتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اسلام کے نام پر شدت پسندی سے اب آپ کے سامنے ہم کچھ تصاویر پیش کرتے ہیں جس سے پتا چلے کہ عرب دنیا میں چند سالوں سے عرب فیشن ڈیزائنرز نے کیلیگریفی کو استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے کچھ پچھرز آئیں گی کہ جو الجزیرہ ٹی وی کی ہیں کہ انہوں نے مخصوصاً اس کا پروگرام نشر کیا کہ عرب ڈریسز میں عرب کیلیگریفی کو یوز کیا جا رہا ہے اسی طرح سے پرس بنائے جا رہے ہیں جویلری بنائی جا رہی ہے جس طرح سے پہلے انگلیش الفیبیٹ یوز ہوتے تھے تو اب عرب ایک الفیبیٹ کو یوز کیا جا رہا ہے اور عرب دنیا میں اس کو سراحہ جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کے سامنے الین اخبار کے ہیں کہ یہاں پر بھی انہوں نے یہی گفتگو کی ہے کہ عربی حروف کے ساتھ فیشن ڈیزائننگ کی جا رہی ہے البتہ یہ مردوں کے لیے بھی ہے خواتین کے لیے زیادہ اس میں کام ہو رہا ہے اسی طریقے سے مختلف آپ کے سامنے ہم پیجز پیش کر رہے ہیں جن کی بقاعدہ آن لائن مارکٹنگ بھی ہو رہی ہے اور آن لائن شاپنگ بھی ہو رہی ہے اب اسی قسم کے افراد تھے یہی جاہل قسم کے مولوی ملہ اور جاہل قسم کے مولوی ملہوں کے طرفدار اور خصوصا جو اس میں افراد نظر آ رہے تھے یہ اکثر اہل حدیث کے تھے کیونکہ ان کے جہالت بہت اروج پہ ہے اور بہت زیادہ وہ اپنے آپ کو مذہبی شو کر کے کچھ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ حق پہ ہیں ایسے ہی افراد نے ایک وقت آیا تھا کہ جب ایران سے ایک ٹرک آیا تھا ظاہراً انار تھے اس میں یا کوئی اور سبزی تھی تو اس کو روک لیا تھا اور کوئٹہ میں بہت زیادہ اس پر ہنگامہ بھی ہوا تھا شوڑ شرابہ بھی ہوا تھا کہ ایران میں قرآن کی توہین ہو رہی ہے کیونکہ جو ڈبے آئے ہیں پھلوں کے ان میں قرآن نکلا ہے جب دیکھا گیا تو پتا چلا کہ فارسی کے اشعار تھے کہ جو خاص کیلیگریفی کے ساتھ تھے اب یہاں پر آپ دیکھیں جو پاکستان وغیرہ میں اسلام کے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں اور خصوصاً اس واقعے میں چند مولوی بھی نظر آ رہے ہیں تو ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ کم سے کم پڑھ کے دیکھیں کہ ان خاتون کے لباس پہ کیا لکھا ہوا ہے ان کے لباس پہ لکھا ہوا ہے حلو اب عربی میں حلوون کے معنی ہیں میٹھے کے اور اسی سے نکلا ہے حلوہ جس طرح سے انگلش میں سویٹ کے معنی ہیں میٹھے کے اور پھر کسی شخص کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ سویٹ پرسن یا سویٹ پرسنیلٹی تو بلکل اسی طریقے سے عربی میں کسی کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس کو بھی حلو بعض دفعہ محلی عربی میں کہہ دیتے ہیں اور حلوون یا حلو اور اس کے معنی یہ نکلتے ہیں کہ یہ شخص بہت سویٹ ہے بہت پسندیدہ ہے بہت اچھا ہے اسی طریقے سے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے بچوں کے لیے بلکل وہی اس کا استعمال ہے کہ جو عربی انگلش میں عام طور پر سویٹ کے لیے کیا جاتا ہے ایک وہ کہ ظاہر ہے کہ اردو میں میٹھا بغیرہ ہم کسی کی تعریف میں نہیں کہتے کہ یہ شخص میٹھا ہے لیکن انگلش کی ہم مثال دے رہے ہیں کیونکہ عربی میں جو حلو کا یا حلو کا استعمال ہے وہ بلکل وہی ہے جو انگلش میں سویٹ کا استعمال ہے اب اگر کہیں کیلیگرافی دیکھ لیں ممکن ہے کبھی کوئی کہے کہ جی مثال کے طور پر کسی قمیز پر لکھا ہو جمیل تو کہیں یہ تو قرآن میں آیا ہے تو جی قرآن میں تو بہت سارے الفاظ آئیں ہاں اگر کہیں پر لکھا ہو فَسَبْرٌ جَمِيلٌ اور قرآن کی آیت کے انوان سے لکھا گیا ہو تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی توہین کسی بھی قسم کی حرام ہے لیکن اگر کسی جگہ پر جمیل لکھا ہو آئے تو آپ کہیں جمیل تو قرآن میں بھی آیا ہے ہاں جمیل تو عربی میں بہت استعمال ہوتا ہے اسی طرح کہیں رجلون جمیلون لکھا ہو کہ ایک جمیل مرد تو آپ کہیں جی قرآن میں رجل بھی آیا ہے قرآن میں جمیل بھی آیا ہے پس یہ ایک آیت ہو گئی نہ ایسا نہیں ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں اور اب یہاں پر ہماری تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آن لائن یہ چیزیں موجود ہیں بقاعدہ آرڈر کریں مرد بھی ٹی شرٹ پہنیں اور خواتین بھی اپنے لباس میں اس کو استعمال کریں تاکہ اس قسم کے افراد کی شدت کم ہو ان لوگوں سے ڈرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ جب کتے پیچھے لگ جاتے ہیں جتنا بھاگیں وہ اتنا دوڑاتے ہیں اور اگر رکھ کے ان کو گھور کے دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتے ہیں تو اس قسم کے جو سو کالڈ افراد ہیں دیندار ان کا واحد یہ علاج ہے کہ ان سے مقابلہ کیا جائے اب آپ کے سامنے ویڈیو پیش کر رہے ہیں کہ ان سے معافی مانگوائی جارہی کسی اس کی معافی جاہل لوگوں جاہل ملاؤں تم معافی مانگو کہ تم نے خاتون کو ڈرائیا ہے اور تم میں اتنی اہلیت نہیں تھی بغیرتوں کہ تم یہ پڑھ پاتے کہ یہ آیت نہیں ہے یعنی پورے اچھرہ بازار میں ایک جاہل مرد ایسا نہیں تھا کہ جو یہ پڑھ لیتا کیا لکھا ہے اور کمال یہ ہے کہ یہ اہل حدیث ملاؤں جو ہے سر پر دبٹہ ڈالے آ گیا اس کو بھی سمجھ میں نہیں آئی اور بعد میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک ملاؤں ادھر بیٹھا ہے ایک ملاؤں ادھر بیٹھا ہے بیچ میں اس لڑکی کو ڈرہا کے بٹھایا ہے بھائے تمہاری کون سی غیرت ہے بغیرتوں تم اپنی بیٹھیوں کو بھی ایسے بٹھاؤ کہ دوسرے مردوں کے درمیان اور پھر تم معافی مانگوارے ہو دعا ہے کہ خداون تبارک وطالعہ پاکستان کو ان جاہل قسم کے شدت پسندوں سے نجات عطا فرمائے لیکن یاد رکھیں جب تک آپ خود اپنے محول کو بدلنا نہیں چاہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا لہٰذا دوبارہ ہم گزارش کرتے ہیں کہ آن لائن ایسی قمیزیں موجود ہیں مرد بھی مانگوائیں خواتین بھی مانگوائیں تاکہ پرابلم نہ ہو اب ضمناً بیان کریں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ فٹبال پر توہین ہو گئی بابا جب آپ نے پرچموں میں اللہ کا نام لکھا ہے کلمہ لکھا ہے تو آپ کوریا والوں کو کیا پتا کہ آپ کے پرچم پر کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے احتراماً تمام ممالک کے پرچم کی فٹبال بنا دی تب آپ کو چڑھو رہی ہے کیا یہ جرم ہے کوئی انہوں نے غلطی نہیں کی اگر وہ جانبوجھ کے یہ کام کرتے تو غلط بات ہوتی وَصَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ التَّحِرِينَ